بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی لفتکلیفوں کو ختم کر دیں آمین سمم آمین آج جو میں آپ کے ساتھ جو بھی ویڈیو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ صرف میرا بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ اس میں میں نے دیکھا کہ جو سندھ کے لوگ ہیں اس میں میں نے دیکھا کہ سندھ کے لوگوں کو یہ ہی نہیں پتا کہ ہمارے نبی کون ہے ہماری نمازیں ہمارے قرآن پاک کی کیا اہمیت ہے ہمارے نمازوں میں کتنی رکھتے ہیں ہمارے نبی کا نام کیا ہے اتنا سا بھی نہیں ان کو پتا تو میں صرف اور صرف اسی ویڈیو کی وجہ سے آپ کو یہ تھوڑی سی انفرمیشن پروائیڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی نبی تھے وہ کون تھے ان کے کیا کیا کرمات تھے اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو سرائے نہربانی میں ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا تاکہ سب کو پتا لگے کہ ہم آئے کہوں سے ہم ہے کو ٹھیک ہے یہ لازم میری یہ آپ سے اپیر ہے تو وہ کو ضرور بتائیں ہمارے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے آج جنہ آپ کو انفرمیشن دونگی وہ آج سے پہلے کبھی آپ کو کسی نے نہیں دی ہوگی سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن جو تھا جمعہ کا دن تھا جمعہ المبارک تھا حضرت آدم علیہ السلام کو اببالبشر کہا جاتا ہے حضرت ہوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پرسلی سے پیدا کیا گیا تھا سب سے پہلے جب انسان کی پیدائش ہوئی تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہی آئے تھے پھر اما ہوا آئیں تھی اور ان کو بھی دائیں پسلی سے ان کی تو پیدا کیا گیا تھا سب سے پہلے دیت اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی یہ بہت اعلیٰ انفرمیشن ہے جو آپ کو یاد ہونی چاہیے ہماری نبیوں کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کی زبان ہی عربی تھی ٹھیک ہے نا اگر ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان بھی عربی تھی ٹھیک ہے کوئی بھی بوچیت آپ ضرور بتائیں اس کو تاکہ انہیں پتہ لگے ہمارا دین اسلام کیا ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے غزہ گنڈم کی روٹی کھائی حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے کا نام کابیل تھا دنیا کے سب سے پہلے آدم سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا سر منڈوایا تھا دنیا میں سب سے پہلے پرندہ حضرت آدم علیہ السلام نے پالا تھا حضرت آدم علیہ السلام پر دس صفحے نازل ہوئے تھے جیسے ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا تیس پارے نازل ہوئے اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام پر بھی اللہ پاک کی طرف سے رحمت ہوئی تھی اللہ پاک نے ان کے اوپر بھی دس صفحے نازل کیے تھے سب سے زیادہ جو بلند ہیں جو ہم جن سے ہمارا بہت بڑا تعلق ہے ہمیں دنیا میں آئے حضرت آدم علیہ السلام ہے انہیں حضرت کو کپی بھی نہ بھولا کریں ٹھیک ہے ان کا بھی ذکر لازم کیا کریں دنیا میں سب سے پہلے روزہ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے میں تین روزے رکھتے تھے حضرت آدم علیہ السلام کا قدر ساٹھ قز تھا حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں پہلا پھل بیر کھایا حضرت آدم لے اسلام نے جنت میں داڑی جو ان کی داڑی مبارک تھی جب وہ جنت میں تھے تو ان کی داڑی مبارک پتہ کتنی لمبی تھی ناف تک لمبی تھی آپ یہ حساب لگائیں کہ ان کا جو قد تھا وہ ساٹھ راستہ سوچیں ان کی ماشاءاللہ داڑی کتنی لمبی ہوگی دنیا میں سب سے پہلا دیرن اور دنار حضرت آدم لے اسلام نے بنایا تھا یہ ایسی مبارک انفرمیشن ہے آپ کی بہت مہربانی لوگوں کو بتائیں کیونکہ بہت سے لوگوں کو ان کے بارے میں نہیں بتا حضرت آدم لے اسلام کی وفاد کا دن بھی جمعہ تو مبارک تھا ایک سوال آتا تھا کہ حضرت آدم لے اسلام پتلے کی صورت میں کتنا عرصہ رہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چالیس سال تک پھر سوال آیا پیدائش کے بعد حضرت آدم لے اسلام کی ملاقات کس جماعت سے ہوئی ملائکہ کی جماعت سے ہوئی یعنی فرشتوں کی جماعت سے ہوئی سوال حضرت آدم لے اسلام نے سب سے پہلے کلام کیا کہا جواب الحمدللہ کہا حضرت آدم لے اسلام نے فرشتوں سے سب سے پہلے کیا کلام کیا السلام علیکم کہا فرشتوں کو کس نبی کے سامنے سجدے کا حکم دیا گیا حضرت آدم لے اسلام حضرت آدم لے اسلام جنت میں کتنی سال رہے ایک روایت کے مطابق سو سال رہے تھے حضرت آدم لے اسلام کا ذکر قرآن پاک میں کتنی جگہ آیا پچیس جگہ اور نو سورتوں میں آیا حضرت آدم لے اسلام نے حضرت حوال اسلام کو محر میں کیا دیا جب ان کے شادی ہوئی تھی تو محر میں کیا آنایت فرمائے تھا حضرت آدم علیہ اسلام نے محر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیمی یعنی درود شریف پڑھاتا قرآن کریم کی سورہ بکرہ میں سب سے پہلے کس نبی کا ذکر ہے قرآن کریم کی سب سے پہلی جو سورہ سورہ بکرہ ہے اس میں حضرت آدم لے اسلام کا ذکر آیا تھا جس میں اللہ پاک نے جب وہ شیطان کو حکم دیا تھا ابلیس کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو تو وہ اس نے سجدہ نہیں کیا پھر فرشتوں کو بھی اللہ پاک نے کہا تو فرشتوں نے سجدہ کیا پھر اللہ پاک سے جب فرشتوں نے جب اللہ تعالی نے وہ نام جو حضرت آدم لے اسلام کو بتایا تھے تو فرشتوں سے پوچھا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ پاک آپ سب سے بلند اور بالا ہے یہ آپ ہی کو بتا ہے تو پھر حضرت آدم لے اسلام سے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ بتائیں تو حضرت آدم لے اسلام نے اس وقت وہ تمام نام بتائے تھے جن کا ذکر قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ بکرہ میں یعنی پہلے پارے میں بھی آتا ہے اس کا میں نے آپ کو صرف معفوم سنایا ہے آپ قرآن پاک کا تجربہ پڑھ کے آپ کو بہت سانی تمام باتیں بتا لگ سکتی ہیں حضرت آدم لے اسلام نے جنت سے نو چیزیں ساتھ لائے تھے جو سب سے پہلی چیز تھی حضرت سورت تھا جنتی درختوں کی پتی اور پھول تھے پنکڑیاں تھی وہ لاتھی جو جنت کے درخت کی آس کی تیار کی گئی تھی بیلچہ تھا اور ایک قدروال تھا کندیال اور اس کو ایسے کندر یا سنوبر بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ تھا ایک سندان تھا احران تھا تھوڑا تھا سندہ سے تھی یہ کل نو چیزیں ہوتی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے یعنی کے دنیا میں لے کر آئے تھے حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کس پہاڑ کے پتھر سے کی تھی پانچ پہاڑوں کے پتھر سے کی تھی تور سینہ تور زیتون جیل لبان جیل جوری ہرہ پہاڑ یہ پانچ پہاڑوں سے شروعات ہوئی تھی خانہ کا دکی تعمیر کی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے کتنی عمر پائی تھی ایک روایت کے مطابق نو سو چھتیس سال نو سو چھتیس سال حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تھی حضرت آدم علیہ السلام وفات کے وقت آپ کی اولاد کی تعداد کی تھی چالیس ہزار جن میں پوتے پوتیاں سب شامل تھے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کس مقام پر ہوئی سری لمکہ میں واقعہ نو زو نامی پہاڑ پر آج بھی جو ہمارے اسلام کو جھٹلاتے ہیں تو بنوز بلا کہتے ہیں کہ یہ سب نہیں ہیں تو آج بھی یقین مانے وہی پہاڑ وہی چیزیں وہاں پر موجود ہیں اگر کسی کو ہماری اسلام پر شک ہے تو جائے جا کر دیکھ لیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جنات کتنے سال سے دنیا میں آباد تھے دو ہزار سال سے پہلے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات دنیا میں تھے ٹھیک ہے نا وہ ان سے پہلے وہاں پر رہتے تھے سب سے پہلے دیکھیں آپ اسے سے حساب لگا لیں کہ شیطان یعنی ابلیس پہلے شیطان نہیں کہا جاتا تھا پہلے اس کو ابلیس کہا جاتا تھا وہ آگ سے بناوا تھا تو جنات کے جتنے بھی میں نے آپ کو ویڈیوز بتائی ہیں جتنے بھی کچھ نور کے ہوتے ہیں جو اچھی ہوتے ہیں اور کچھ جنات جو ہوتے ہیں وہ جو آگ کے بنی ہوتے ہیں اور ایک بات فیشہ یاد رکھیے گا جنات جتنے بھی ہے یہ شیطان کی اولاد ہے یعنی ابلیس کی اولاد کی پیروکاری بھی کرتی ہے اور یہ اسی کی اولاد ہے ٹھیک ہے اس لئے اللہ کا اطنیہ کبھی بھی ان کو ظاہر نہیں ہونے دیا اور یہ کبھی بھی ہمیں نقصان نہیں پنچا سکتے کیونکہ ہمارے جو نبی ہیں جیسے حضرت اسماعیل اللہ علیہ السلام کیونکہ یہ ان کے تابع ہیں جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تو فوراً اسماعیل اللہ علیہ السلام کا نام لیا کریں تو دیکھیں کیسے یہ بھاگتے ہیں یہ بات یاد رکھیے گا اگر کسی کو جن بھی آج ہے تو اس کو جب نکالو تو اس کو کوئی تمہیں حضرت اسماعیل اللہ علیہ السلام کی قسم حضرت اسماعیل اللہ علیہ السلام کی قسم ایسے بھاگ جائیں گے جیسے وہ کبھی تھے نہیں کیونکہ جنات ایک لیا سے اپنے وعدے کے بہت بابن ہوتے ہیں بہت سچے ہوتے ہیں یہ لانسمنٹ یہ آپ کی انفرمیشن کے لئے میں نے آپ کو تمام باتیں بتائی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کم چار چیزوں کا شرح بکشا تھا نمبر ایک آپ کے ہاتھ سے جو اللہ پاک نے آپ اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا یہ کہنا جیسے ہم حضرت آدم علیہ السلام کی کہیں نہ کہیں ہماری لڑی جو ان سے ہے ہر انسان کی ان سے جڑی ہوئی ہے تو انہوں نے ہمیں پیدا کیا ٹھیک ہے اما ہوا نے حضرت آدم علیہ السلام نے لیکن اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا اپنے ہاتھوں سے اپنی روح ہوں کی آپ کو مسجود بنایا تمام اشیاء کے نام کا علم دیا جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ پہلے ستارے میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے تو آپ لازمان اس کی تشریح کو بھی پڑھیں قرآن پاک کی تشریح کو بھی پڑھیں اور قرآن پاک کو بھی پڑھیں انشاءاللہ کو تمام باتیں پکر لگ جائیں گے دوریا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کون ساری باس پہنا بیڑیوں کے بالوں سے ایک چبہ بنا کر پہنا فرشتوں میں سے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو کس سے سجدہ کیا حضرت اسرافین علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے پہلے نبی یعنی کون سے ایسی نبی تھے جن کو سب سے پہلے نبوت ملی حضرت عدریس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو ہے حضرت عدریس علیہ السلام کو نبوت ملی تھی حضرت آدم علیہ السلام جب جنس سے نکال دیئے گئے تو کتنے سال تک روتے رہے تھے ایک سو اسی سال تک وہ روتے رہے تھے اللہ باق سے معافی مانگتے رہے تھے پھر رب تعالیٰ نے معاف کر دے دنیا میں سب سے پہلے آ کی بوجہ کس نے کی تھی یہ بہت بلند سوال ہے بہت ہی لاجبا سوال ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے قابیل نے کی تھی ایک بیٹے کا نام حابیل تھا ایک بیٹے کا نام قابیل تھا حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں کس قسم کا پتھر کا ٹکڑا جو جنت سے لائے تھے وہ کیا تھا مطلقی کہ کون سے ٹکڑا ساتھ لائے تھے کوئی سوال کار یہ رہتا ہے تو آپ نے جو آپ دینا ہے یاقوت کا یاقوت حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے کون سے بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے د log جو پہلے بیٹے تھے ان کا نام تھا حابیل اور قابیل پہلے کابیل اور پھر حابیل تو انہوں نے آپس میں دوست ہے مطلب کہ ان کے جو بڑے بھائی تھے کابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا یہ بات میں شاہد اسی انفرمیشن کے ساتھ آپ میں آپ سے اجازت چاہتی ہے اتنا بہت زیادہ خیاد رکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا اگر یہ انفرمیشن آپ کو اچھی لگتی ہے پسند ہتی ہے ہمارا مذہب اسلام ہے ہمیں چاہیے کہ ہم میں ہر بات کا پتہ ہونا چاہیے یہ ہی نہیں پتا کہ ہمارے نبی کیا ہے ہمارے نبی کون ہے ان کا نام کیا ہے ہماری نمازوں کی رکھتی کتنی ہے ہماری نمازوں کے ٹائم کیا ہے ہماری نمازوں کے نام کیا ہے یقین مانے مجھے بہت تکلیف ہوئی یہ صرف اور صرف اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ ربوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم آئے کہاں سے تھے ہم ہے کون ٹھیک ہے نا میرے بہت سے عمل آپ کو بتائے ہیں اور آنے والی ویڈیو میں بھی انشاءاللہ میں عمل بھی بتاتی جاؤں گی اور آپ کو اسلام کے بارے میں مکمل انفرمیشن دوں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اگر الحمدللہ کہ میں اگر عالمہ ہوں عاملہ ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی مکمل میرے جیسے ہوں ٹھیک ہے اسے کے ساتھ میرے پیارے سسکرائبر اپنے بہت زیادہ خیال رکھے گا اور میری بہنوں اور بھائیوں میری جتنی بھی ویڈیوز